اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عراف والوں کا ذکر ہو رہا ہے زمن میں ہم سورة العراف کی آیاء نمبر 46 کو دیکھتے ہیں اس میں اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے اور جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پردہ ہے حجاب ہے اور عراف پر کچھ مرد ہوں گے کہ دونوں فریقوں کو ان کی نشانیوں سے وہ پہچانیں گے اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ سلام تم پر بھی جنت میں وہ نہیں گئے اور اس کی تمہا رکھتے ہوں گے تمہا کرتے ہوں گے تو بھارال زمن میں بعض علماء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان آیات کا تعلق پچھلی آیات سے ہے پہلا تعلق پچھلی آیات میں اس گفتگو کا ذکر ہے آیاء نمبر 44-45 کو گراب پتالہ کریں کہ اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان ایک گفتگو ہے اس کا ذکر میں نے اس تفسیر میں نہیں کیا یہ ان دونوں جماعتوں سے ایک تیسری جماعت کرے گی یعنی آپس کی گفتگو کے بعد ایک غیر جانبدار جماعت جو ہے اس کی گفتگو کا تذکرہ ہے تو ایک تعلق تو یہ ہے دوسرا تعلق پچھلی آیات میں فرمایا گیا کہ جنتی لوگ دوزخیوں کو دیکھیں گے بھی ان سے گفتگو بھی کریں گے جس سے معلوم ہوا کہ دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوا کریں گے اب ارشاد ہے کہ اس آمنے سامنے ہونے کے باوجود نہ تو جنتیوں کو آگ سے تکلیف ہوگی نہ دوزخیوں کو جنت کی ہوا لگے گی کیونکہ ان کے درمیان اب بھی ہجاب رہے گا کیونکہ پہلے آمنے سامنے ہونے کا ذکر تھا ہجاب رہنے کا تذکرہ ہے اور تیسرا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیات میں اشارہ ہوا تھا کہ بعض بیرونی حضرات دوزخیوں پر لانت کریں گے اب ارشاد ہے کہ یہ لوگ کفار دوزخیوں پر لانت کے ساتھ جنتی مومنوں کو بشارت بھی دیں گے کوئی ان کے ایک کلام کے بعد دوسرے کا ذکر ہے اور چوتھا تعلق کے پچھلی آیات میں اجمال تھا کہ ایک موزن اعلانچی اعلان کرے گا پھر اس اعلانچی کی تفصیل یہاں پر بیان ہو رہی ہے کہ وہ عراف والے ہوں گے گویا یہ آیت جو ہے یہ پچھلی آیات کی تفصیل ہے وہ بینہما حجابن شورہ ماں کہتے ہیں کہ یہ مضمون نیا ہے یعنی جس پہ ایک شبہ دور کیا گیا ہے شبہ یہ تھا کہ جب جنت دوزخ اوپر تلے اس طرح ہیں کہ جنتی لوگ جھانت کر دوزخیوں کو دیکھ لیں گے اور دوزخی انہیں دیکھ لیں گے ایک دوسرے سے باتیں کر لیں گے تو جنتیوں کو دوزخ کی لو بدبو تپش وغیرہ یہ تو نہیں پہنچے گی اور دوزخیوں کو جنت کی تھنڈی ہوا اور خجبو وغیرہ یہ بھی نہیں پہنچے گی اب ایک دوسرے سے باتیں تو کر لیں گے لیکن ایک دوسرے کی چیزیں ان تک نہیں پہنچیں گے تو اس شبہ کو اس ایک جملے سے دور فرما دیا گیا کہ نہیں بلکہ آوازیں نگاہیں تو ایک دوسرے تک پہنچ سکیں گی ہوایں وغیرہ نہیں پہنچ سکیں گی کیونکہ جنت اور دوزخ کے درمیان یا جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان پردہ آر نہایت مضبوط ہے اس حجاب کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم کہ ایک قسم کا حجاب ہوگا کہ دیکھنے میں معنی نہیں ہوگا آواز کے پہنچانے میں معنی نہیں ہوگا لیکن خجبوں کے ہواوں کے پہنچانے میں معنی ہوگا کہ قدرت ہے میرے رب کی اچھا ایک اور جگہ اللہ تعالی یہ بھی فرماتا ہے جسے معلوم ہوا کہ جنت جہنم کے درمیان ایک دیوار حائل ہے اور مضبوط ہے دیوار اور وہ دیوار کس چیز کی ہے یہ اللہ تعالی جانے انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے دیکھو ہمارے پاس دنیا میں بھی دو پانی آپس میں بہتے ہیں اور ان کے درمیان بھی ایک برزخ ہے سورہ رحمان میں پڑتے ہیں ایک ایسا پردہ ہے ایک ایسی آڑ ہے جو نگاہ کو نظر نہیں آتی لیکن دونوں پانیوں کو ملنے میں نہیں دیتی ہزاروں لاکھوں بڑے بڑے جہاز اور کشتیاں ان کو پار کرتے ہیں تیراک انہیں پار کرتے ہیں تیراک بھی پار ہو جاتے ہیں کشتیاں جہاز بھی پار ہو جاتے ہیں لیکن یہاں کا وہاں پانی مکس نہیں ہوتا تو دنیا میں بھی ہم نے اس قسم کے ہجاب دیکھ لی کہ وہ ہجاب ہے پانیوں کے درمیان لیکن ہمیں نظر نہیں آتا تو یہ ایک ترقیہ کی روک ہے ایک آڑ ہے وَعَلَى الْعَعْرَافِ رِجَالٌ یہ دوسرا نیا مضبون ہے جس میں ہجاب کے قدر تفصیل ہے یعنی عراف جمع عرف کی بمعنی اونچائی بلندی اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا مرخ اور گھوڑے کی گردن کے بال کو بھی عرف کے نام سے کہا جاتا ہے کہ اسی سے معروف ہے بمعنی عراف یعنی ہجاب کی بلندی جو جنت اور دوزخ کے دنمیان ہوئی اصل معنی اس میں یاد ہے تو عراف پر کون لوگ ہوں گے اب اس پر مفسرین کے کئی اقوال ہیں میں نے کئی اقوال آپ سے پہلے بھی ذکر کیے تھے اور کچھ اقوال آج بھی ذکر کر دیتا ہوں میں سولہ کے قریب اقوال آپ سے آج ذکر کرتا ہوں ان میں سے کچھ شاید پہلے بھی میں نے ذکر کیے ہوں آپ سے مفسرین کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ فرشتیں ہیں جو مرد انسانوں کی شکل میں ہوں گے جنت کیوں کو خوشخبری دوزخیوں کو ملامت کریں گے یہ تفسیر بیداوی میں یہ رائے آتی ہے اچھا بعض مفسرین کہتے ہیں وہ حضرات انبیاء کرام ہیں جو کچھ روز وہاں رہیں گے اس کام کے لیے بعض کہتے ہیں وہ حضرات شہداء ہیں بعض کہتے ہیں آلہ درجہ کے مومنین ہیں یہ چار رائے ہو گئی پانچوی رائے وہ اس امت کے فقہاء اور علماء ہیں ٹھیک ہے چھٹی رائے وہ قیامت کے خاص گواہ ہیں جو اس کام کے لیے مقرر کیے گئے ہیں ساتویں وہ حضرت علی ہیں حضرت عباس ہیں حضرت حمزہ ہیں حضرت جعفر ہیں جو اپنے محبوبوں کو ان کے چہرے کی سفیدی سے مردود دشمنوں کو سیاہی سے پہچانے کے یہ بھی ایک مفسرین نے قول جمع کیا ہے اور بعض کہتے ہیں آٹھویں رائے یہ ہے کہ یہ وہ شہید و غازی ہیں جو اپنے ماباب کی اجازت کے بغیر جہاد میں گئے یہ لوگ جہاد کی برکت سے دوزخ سے بچ گئے ماباب کی بدعا سے جنت میں نہ گئے اور نوی رائے یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ماباب میں سے ایک راضی رہا دوسرا ناراض اور دسویں رائے یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام میں یہ حرامی بچے ہیں کہ تھے مومن مگر ہوئے حرام اور گیارہ یہ وہ لوگ ہیں کہ مشرقین و کفار کی اولاد ہیں جو بچپر میں فوت ہو گئے اور بارمی رائے یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فطرت والے ہیں یعنی جو حضرت عیسیٰ اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی زمانے میں ہوئے جب نبوت کی روشنی ان تک نہیں پہنچی اور تیرہ تیرہ قول یہ ہے کہ یہ لوگ وہ مومنین ہیں جنہیں دنیا میں کوئی کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچی جس سے ان کے گناہ سغیرہ ماف ہو جاتے تو وہ ماف نہیں ہوئے اس لئے یہاں ہیں فورٹیند رائے یہ ہے یہ گناہ کبیرہ والے مسلمان ہیں جو بغیر توبہ کے مر گئے اور پندر وی رائے یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نیک و بدعمال برابر تھے کوئی کم و بیشنا تھا اور اس میں جو سولویں رائے ہیں یہ لوگ متکبر مومنین ہیں تفسیر روحل بیان و معانی وہ تفسیر کبیر مختلف تفاصیر میں سے یہ سولہ کے قریب آ رہا ہے میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے رکھی ہیں اچھا بعض علماء کرام جو ہے مثال کے طور پر تفسیر نعیمی کی اگر میں بات کروں خاص طور پر تو وہ اس میں لکھتے ہیں کہ پندر وی رائے قول جو ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کے نیک و بدعمال برابر تھے وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ قوی قول یہی ہے اور صرف اتنا سمجھنے کے عراف والوں کے متعلق قرآن کریم کیا فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنت کے امیدوار ہوں گے مگر اب تک داخل نہ ہوئے ہوں گے تو پھر یہ لوگ فرشتے یا انبیاء اکرام یا اعلیٰ درجے کہ مومنین ہو ہی نہیں سکتے یہ آیہ مبارکہ کا یہ ٹکڑا جو ہے ان تمام اقوال کو ساقت کرنے کے لئے کافی ہے تو خیال رہے کہ جنت دوزخ کے درمیان یہ ہجاب تو دائمی ہوگا مگر عراف پر ان لوگوں کا قیام عارضی ہوگا تو کچھ مدت کے بعد یہ سب جنت میں داخل ہو جائیں گے اور عراف خالی ہو جائے گا جب یہ جنت میں جانے لگیں گے تو انہیں جنت کے دروازے پر نہر حیات میں غوطہ دیا جائے گا جس سے یہ لوگ نہائیت ہی حسین و جمیل ہو کر دھل کر صاف ہو کر جنت میں پہنچیں گے یہ تفسیر خازن میں آتا ہے اچھا پھر یہ عبارت عراف والے مردوں کی ہے کہ یہ لوگ میدان محشر ہی پر جنتی دوزخی کو ان کے چہرے کے ہاتھ کھلے بندے ہوئے نام عمال دہنے اب آئے ہاتھ میں ہوئے وغیرہ یہ تمام مختلف نشانیوں سے پہچان لیں گے کہ جنتی ہے دوزخی ہے مطلب نہیں کہ اب جنتی دوزخی کو علامات سے پہچان لیں گے اب تو جنتی جنت میں دوزخی دوزخ میں اب علامات کی ضرورت ہی نہیں رہی تو سیما یہاں پر سمت سے جس کی اصل جو ہے وسم ہے بمانی نشانی تو اس لئے وہ ان کو پہچان لیں گے اچھا اگر عراف والے لوگ حضرات انبیاء یا خاص اولیاء اللہ ہوتے تو مطلب یہ ہوتا کہ دنیا سے ہی حضرات جنتی اور دوزخیوں کو جانتے پہچانتے وہ حضرات دنیا میں ہر ایک کے انجام سے باخورن ہیں تو خیال رہے گئے یہاں یعرفونہم فرمایا یعلمونہم نہ کہا جاتا تاکہ معلوم ہوا کہ عراف والے سارے جنتیوں دوزخیوں کو صرف جانیں گے نہیں بلکہ پہچانیں گے تو علم اجمالی بھی ہوتا ہے مگر معرفت تفصیلی ہی ہوتی ہے اور جاننا ایک دو علامات کا بھی ہوتا ہے مگر معرفت یعنی پہچان پورے حالات کی ہوتی ہے جس سے پتہ لگا کہ عراف والے ہر جنتی دوزخی کے الگ الگ سارے حالات سے خبردار ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عراف والوں کا اہل جنت کو یہ سلام پیش کرنا سلام ملاقات یعنی سلام تحییت نہیں بلکہ سلام بشارت ہے تو سلام بھی بہت قسم کے ہوتے ہیں سلام تحییت ہوتا ہے سلام ودا ہوتا ہے سلام بشارت ہوتا ہے سلام بیزاری بھی ہوتا ہے سلام اجازت داخلہ بھی ہوتا ہے یہاں تو دعا ہے سلامتی کے لیے ہے یا پہ یہاں پہ بشارت سلامتی کے لیے اچھا سلام کے معنی کیا ہے سلامتی امن عاقبت یعنی تم پر سلامتی ہو سلامتی ہو ہم جو تحییات یا درود میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتے ہیں وہ سلام اجازت لینے یا ملاقات یا رخصت کا نہیں بلکہ دعا کا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعائیں دیں رب سے بھیق ملے ابراہیم علیہ السلام نے آذر سے کہا تھا کہ سلام علیکم سأستغفر اللہ کا ربی یہ سلام بیزاری تھا پھر لم یدخلوہا وہم یطمعون اس عبارت کی پھر بہت سی ترقیب علماء نے بیان کی ہیں اس کی ایک آسان ترقیب یہ بھی ہے کہ لم یدخلو تونادو کے فائل سے حال ہے وہم یطمعون لم یدخلوہا کے فائل سے حال یطمع بنا ہے اس کی اور تفصیلات کربیٹیکل ہیں اس پہ ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے مقصد آپ کو بات کا سمجھا دینا ہے which is more important than going into all these grammatical differences and details تو بہرحال عبارت میں عراف والوں کی حالت کا ذکر ہے چونکہ یہ لوگ جنت دوزخ کے بیچ میں ہوں گے اس لیے دونوں چیزیں ان کے سامنے ہوں گی ادھر موکیا تو جنت کا نظارہ کیا ادھر نے کہا کی تو دوزخ دیکھ لی مگر جنت کو دیکھنا رغبت سے ہوگا دوزخ کو دیکھنا مجبورا اور نفرت بے رغبتی سے اس لیے یہاں پر صرفت اب ساروہم ارشاد ہوا کہ جب ان کی نظریں دوزخ کی طرف وَإِذَا صرفت اب ساروہم تلقا تلقا اصحاب النار تو جب وہ دیکھیں گے نا تو ان کی نظریں دوزخ کی طرف پھیری جائیں گی وہ خود سے نہیں دیکھیں گے خوشی سے نہیں دیکھیں گے تو اس لیے جو ہے یہاں پر صرفت اور افسار سے یہ تفسیر کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اہل جنت اور اہل دوزخ کی گفتگو سے کوئی یہ دھوکہ نہ کھائے کہ دوزخ کی طرف جنت میں جنت کی چھنڈی ہوا خوشبو دوزخ میں پہنچے گی یا یہ نہ ہو سکے گا کیونکہ جنت جو ہے نا اور دوزخ ان کے درمیان ایک مضبوط پردہ ہے جس کی وجہ سے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر نہیں ہوگی بلکہ جنتی لوگ دوزخی گناہگار مسلمانوں کو نکالنے دوزخ میں جائیں گے تب بھی ان کی نورانیت جو ہے وہ ان کے نورانیت ایمان کی وجہ سے ان کے اور آگ کے درمیان ہجاب آ جائیں گے تو اس سے پھر وہ آگ و ان پر نصر انداز نہیں ہوگی اور پھر وہ اس پردے اور دیوار کے اوپری حصے پر کچھ لوگ ہوں گے جو ابھی نہ جنت کے قابل ہوئے ہوں گے نہ دوزخ کے لائے وہ ان جنتی دوزخی لوگوں کو میدان محشر سے ہی پہچانتے ہوں گے ان کے خاص نشانیوں سے وہ اہل جنت کو دیکھ کرنے پکاریں گے کہ تم پر ہر طرح کی سلامتی ہو تم پر ہر آفت سے محفوظ رہو اللہ کی امن و امان میں رہو یہ عراف والے ابھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے اس کے امیدار ہوں گے کہ رب تعالی ہم پر بھی کرم کرے اور ہم کو جنت میں پہنچا دے اس لیے وہ جنتیوں کو دعائیں دیں گے ان دعاؤں کی برکت سے اللہ ہم کو بھی جنت میں داخل کر دے اللہ کے بندوں کو دعائیں دینا اللہ سے مانگنا پھر جب انہیں دوزخ کی طرف دیکھنا پڑے گا تو ان کی نگائیں ادھر پھیری جائیں گی تو وہ دوزخیوں سے براہ راس خطاب کے بجائے انہیں سنا کر رب کی پناہ مانگیں گے کہ خدایہ ہم کو ظالم و کافر قوم کے ساتھ نہ کر دے ہم کو ان سے دور رکھ کرم فرما ہم پر اچھا اب اس میں علماء کہتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں چند فائدے ہمیں معلوم ہوتے ہیں ایک فائدہ تو یہ کہ جنت اور دوزخ میں ایک دوسرے کی آوازیں نگاہیں تو پہچی پہنچیں گی مگر ہوایں خوشبو بدبو بغیرہ کچھ نہ پہنچے گی یہ فائدہ وہ بینہما ہجاب سے حاصل ہوا کہ ہجاب ان چیزوں کی روک کے لیے دوسرا فائدہ جنت اور دوزخ میں مرد عورتیں دونوں ہوں گے بگر عراف میں صرف بالغ مرد ہوں گے نہ کوئی عورت ہوگی نہ کوئی بچہ یہ فائدہ رجال سے حاصل ہوتا ہے اور وہاں کوئی جن بھی نہیں ہوگا یہ فائدہ بھی یہاں میں رجال ہی سے حاصل ہوتا ہے کیونکہ مطلق رجل صرف مرد انسانی کو کہا جاتا ہے ہاں جب رجال من الجن کہا جائے تو جن مرد مراد ہوتے ہیں یہاں رجال مطلق ہے تو یہ بھی خیال بڑے کہ عراف یا تو اس حجاب ہی کا نام ہے یا اس حجاب کے عالی حصے کا نام ہے ظاہر یہی ہے کہ عراف عین حجاب نہیں وَنَعَلَيْهِ فَرْمَایَا جَاتا عَلَى الْعَعْرَافِ نَا کہا جاتا اس کا ایک اور فائدہ علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ دیکھو قیامت میں جنتی دوزخی علامات نشانیوں سے پہچانے جائیں گے یہ فائدہ بھی سیماہوں سے حاصل ہوتا ہے لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت میں سب کو پہچانیں گے اور رب فرماتا ہے کہ قیامت میں دوزخی لوگ اپنی نشانیوں سے پہچائیں گے یعرف المجرمون بی سیماہم ان کے مو کالے آنکھیں نیلی ہاتھ پیچھے بندے ہوئے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال جنتی اس کے برعکس فرماتا ہے فَيَوْمَا اِذِ اللَّا يُسَعْلُ عَنْذَمْ بِهِنسُ مَلَا جَان جو کہے کہ قیامت میں حضور کو اپنے پرائے کافروں مومن کی پہچان نہ ہوگی وہ دراصل ان آیات کا منکر ہے اس کی تحقیق ہماری بہت ساری اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے مثال کے طور پر ایک بہت مشہور کتاب ہے کتاب جا الحق نام ہے اس کا اس میں آپ اگر چاہیں تو تفصیلات پڑھ سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض غلام دنیا میں جنتی دوزخی لوگوں کو پہچاتے ہیں اچھا اسی طرح ایک اور فائدہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ نورانی مخلوق کروڑوں میل سے معمولی آواز سن لیتی اور باریک سے باریک چیز دیکھ لیتی ہے کہتے ہیں دیکھو عراف جنت اور دوزخ دونوں سے پتہ نہیں کتنا دور ہے حوالی تو فہم میں بھی نہیں ہے کروڑوں عربوں کھربوں پتہ نہیں کتنا دور ہے میلوں کے عزاب سے مگر وہاں کے لوگ ہر جنتی جہنمی کو دیکھیں گے اور اسے کلام بھی کریں گے اہل جنت کو سلام بھی کریں گے دنیا میں نورانی لوگ دور سے سن لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں یہ میں اب وہ باتیں بتا رہا ہوں جو کچھ کچھ اس میں معرفت اور صوفیاء کرام کے کچھ تعلیمات شیئر کر رہا ہوں ہو سکتا ہے اگر کسی کو اس سے شغف نہ ہو تو شاید اس کو یہ باتیں سمجھ میں نہ ہیں اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتنی دور سے چونٹی کی آواز سن لی تھی یہ نبوت کا خاصہ ہے یہ نورانیت کی ایک زندہ مثال قرآن میں موجود ہے اور پھر فتبسما پھر آپ مسکرہ اٹھے اچھا اسی طرح ایک اور فائدہ یہاں یہ ملتا ہے کہ اللہ والوں کو دور سے سلام کرنا جائز ہے دیکھو نا عراف کے لوگ کروڑوں میل سے اہل جنت کو سلام کریں گے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سلام علیکم سے کیا ہم لوگ نماز میں بھی کہتے ہیں اگر یہ سلام ملاقات کا سلام نہیں لہٰذا مسلمانوں کا یہ پڑھنا یا نبی سلام علیکہ یہ بالکل درست ہو گیا یہ ہمارے ہاں سنیوں کے ہاں جو مسائل ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں ڈسکس کر رہا ہوں ایک اور فائدہ علماء اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ عراف والے درجے میں جنتی لوگوں سے کم ہوں گے تو وہ جنت میں پہنچ چکے مگر یہ حضرات ابھی وہاں کی امیدوار ہیں یہ فائدہ وہم یطمعون سے حاصل ہوتا ہے تو اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ عراف پر صالحین و انبیاء اکرام اور یہ کم درجہ لوگ سب ہی ہوں گے مگر مختلف مقصدوں سے بعض حضرات کی اس طرف بھی نگا گئی ہے اور اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو ہے مومنین کو ان پر ایک خاص کرم کرے گا اور پھر یہاں سے ان کو اگلی منزل کی طرف جنت کی طرف گامزن فرمائے گا اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اچھوں کی سنگت اچھی ہوتی ہے اور انہوں نے جب اچھے لوگوں کے ساتھ ہونے کی خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی کے ساتھ ملا دیا اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو عراف ہے اور یہ حجاب ہے یہ کیا ایک چیزیں ہیں مختلف چیزیں ہیں تو پھر اس کا بھی علماء نے جواب دیا اور نے کہا اس کے متعلق تین اقوال آتے ہیں ایک یہ کہ دونوں ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں دوسرا یہ ہے کہ اس حجاب کے اوپری حصے کا نام تو عراف ہے اوپر کا جو حصہ ہے اور تیسرا اس میں یہ قول آتا ہے کہ دونوں مختلف چیزیں ہیں حجاب اور ہے اور عراف کچھ اور ہے ورنہ علی العراف نہ فرمایا جاتا بلکہ کہا جاتا علیہی باران اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اچھا اسی طرح ایک اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھئی دیکھیں جب جنت اور دوزخ اوپر نیچے واقع ہیں تو درمیان میں حجاب یعنی پردہ ہونا کیا مانا پردہ تو دو برابر کی چیزوں میں ہوتا ہے اوپر نیچے کی چیزوں میں پردہ تو نہیں ہوتا تو اس کا بھی جواب علماء نے بیان کیا کس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہجاب اس لیے ہوگا کہ جنت کی خوشبوٹ ٹھنڈی ہوا وغیرہ دوزخ میں نہ پہنچے اور دوزخ کی لوب بدبوٹ جنت میں نہ آئے واقعی لوگوں کی نگاہیں آوازیں وہاں پہنچ سکیں اور اوپر نیچے کی چیزوں میں بھی ہجاب ہو سکتا ہے جیسے آپ مثال کے طور پر علماء کہتے ہیں کہ دیکھو ہانڈی چولے پر ہو تو ہانڈی کا جو نیچے کا تلہ ہے وہ آگ اور پانی کے درمیان حجاب ہے حالانکہ یہ دونوں وہاں اوپر تلے ہوتے ہیں اچھا اسی طرح عراف میں ایک اور اعتراض آتا ہے کہ عراف میں صرف مرد ہی کیوں ہوں گے بھی عورتیں کیوں نہ ہوں گی جب جنت اور دوزخ دونوں جگہ مرد بھی ہیں اور عورتیں ہیں تو عراف پر بھی ہونے چاہیے تو اس کا علماء نے جواب دیا ہے کہ دو وجہ سے ایک یہ کہ عورتوں کی وہاں بے پردگی ہوتی ہے کہ وہ جنتی دوزخیوں کو دیکھتی ہیں اور وہ لوگ ان عورتوں کو دوسرا یہ کہ عراف کی جوٹی وہ ادا نہ کر سکتی ہیں ان کی جوٹی جنتیوں کو بشارت دینی اور دوزخیوں پر پھٹکار کرنی ہے اور عورت کی تو آواز کا بھی پردہ ہے دیکھو نا دنیا میں عورت امام موزن سلطان حاکم وغیرہ نہیں ہوتی نا اسی وجہ سے کہ اس کی عورت کے چہرے یا آواز کی بھی بے پردگی نہ ہو اس لئے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالی نے عورتوں کا نام نہیں لیا ماں سوائے اس کے جہاں بہت ضرورت تھی کہ اس کے علاوہ کوئی وجہ تھی اس کی وجہ سے ورنہ ہمیشہ ان کا نام نہیں لیا کہیں نساء کہہ دیا کہیں امراء کہہ دیا تو اسی لئے اچھا پھر اعتراض اس پر ایک اور بھی ہوتا ہے اس سے میں ایک اور بھی بات بتا دوں ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیا جنت میں اپنی کزنس سے مل سکیں گے بھئی کزنس تو آپ کے لئے غیر محرم ہیں نا دنیا میں بھی غیر محرم ہیں تو ایک غیر محرم عورت سے آپ جنت میں کیوں ملو گے کہ جی وہاں پہ تو سب پاک ہے نا وہاں پہ تو خیالات وغیرہ سب پاک ہیں کہیں گے تو جب ہی تو کہہ رہا ہوں آپ کے لئے وہ نام احرم ہے اور نام احرم سے ملاقات کوئی ہے نہیں وہاں پر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے بھئی یہاں پر تو اس لئے محرم نام احرم کا چکر ہے نا کہ یہاں پہ نفس لگا ہوا ہے گناہ ہو سکتے ہیں برائیاں ہو سکتے ہیں لیکن روحانی طور پر تو عالم ارواح میں سب تھے لیکن جب روح اور جسم دونوں کا ملاق ہو گیا تو پھر عالم ارواح والی کیفیت نہیں رہی پھر عالم دنیا والی کیفیت لیکن عالم نفس کے ساتھ جنت میں تو جن چیزوں کو دنیا میں نامناسب رکھا گیا وہاں پہ بھی نامناسبی رکھا گیا یا اپسی معاملات تعلقات کی بات کر رہا ہوں اور جن چیزوں کو وہاں اوکے کیا گیا جیسے شراب تو شراب کی تمام کیفیتوں کو زائل کر کے اوکے کیا گیا ٹھیک ہے تو بارا ایک اور اعتراض جو لوگ کرتے ہوں کہتے ہیں بھئی دیکھو تم نے کہا کہ عراف پر بچے نہیں ہوں گے حالانکہ قیامت اور اس کے بعد سب جوان ہوں گے کوئی بچہ نہ ہوگا تو پھر اس کا کیا مطلب ہے پھر دیکھیں مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں بچے مرے وہ عراف میں نہ ہوں گے کیونکہ عراف میں وہ جائیں گے جن کی نیکیاں بدیاں برابر ہوں گی بچے تو غیر مکلف ہوتے ہیں ان کے اوپر تو قلم ہی اٹھا لیا جاتا ہے وہ تو ہوتی جنتی ہیں ٹھیک ہے پھر ایک اعتراض پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عراف کے لوگ جو ہے وہ جنتیوں کو پکاریں گے مگر دوزخیوں کے متعلق تو ارشاد ہوا وَإِذَا صَلَفَدْ أَبْصَارُهُمْ جب ان کے آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھیری جائیں گی تو ان دونوں بیانوں میں فرق کیوں ہے تو اس کا علماء نے پھر جواب یہ دیا ہے کہ اس فرق کو جیسا میں نے آپ سے تفسیر میں بیان کیا کہ عراف کے لوگ جنت کو تو خوشی سے دیکھیں گے مگر دوزخ کو خوشی سے نہیں دیکھیں گے بلکہ انہیں اس طرح پھیرا جائے گا اس لیے اس طرح کے الفاظ اس نے صَلَفَدْ أَبْصَارُهُمْ فرمایا گیا يَنظُرُوا يَا يَرَوُ کے الفاظ نہیں استعمال کیا گئے اچھا پھر ایک اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں لوگ کہ دعا کی جگہ تو دنیا ہے پھر عراف کے لوگ وہاں یہ دعا کیوں مانگیں گے کہ خدا یا ہم کو ظالم قوم کے ساتھ نہ رکھ عبادات ریاضات توبہ دعائیہ سب چیزیں دنیا سے تعلق رکھتی ہیں تولماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ بھی غلط عقیدہ ہے یہ قائدہ غلط ہے دعائیں وہاں بھی ہوں گی حتیٰ کہ انبیاء اکرام اپنی امت کیلئے عرض کریں گے کہ اللہ سلم سلم یعنی بعض عبادات جنت میں ہوں گی جیسے اللہ کا ذکر ہے تلاوت قرآن ہے لوگ پوچھتے ہیں جنت میں اگر نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھو ضروری نہیں ہے پڑھو ہم قرآن تلاوت کرنا چاہیں گے کرو ضروری نہیں ہے شوق میں کرو اللہ کی عبادت کرو دعائیں ماغو پابندی کوئی نہیں ہے ہاں ثواب اس عبادت پر ملے گا جو دنیا میں کی جائے گی وہاں عبادت لذت کے لئے ہوگی مزید ثواب کے لئے نہیں ہوگی لذت کے لئے ہوگی وہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے بندہ اس کی حمد بیان کر رہا ہے اس کا کلام پڑھ رہا ہے تو ان کی دعا دوزخ والوں کو زیادہ ضلیل کرنے کے لئے ہوگی کہ دیکھو تم نہ دنیا میں بھی اس رب کو جھٹلاتے تھے اور آخرت میں بھی تمہاری یہ کیفیت ہے تو اس لئے بہرحال اس کے اندر یہ تفصیلات آتی ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ عراف میں راحت بھی ہوگی اور تکلیف بھی کبھی جنت کی ہوا آگئی تو باغ باغ ہوگئے اور دوزخ کی لوت چل گئی تکلیف پا گئے ان کا ماخذ یہ آیت بن سکتی ہے کہ اس میں وَإِذَا صَرَفَت کا الفاظ استعمال ہوئے اچھا پھر بعض لوگوں نے اس میں یہ رائے بھی قائم کیے کے بجائے مختلف عراف میں آپ کے ساتھ ایک ہی جگہ جو ہے وہ کر دوں اس لئے عراف کے سلسلے میں میں آپ کو تیسرا درس دے رہا ہوں تو اگر آپ تینوں درس کو ملائیں تو اگر آپ ایک گھنٹے سے زیادہ کی تفسیر ابھی تک ہو چکی ابھی اور تفسیر باقی ہے اس کی تو دنیا میں دیکھیں بعض ہجاب و پردے نظر کے لئے ہوتے ہیں بعض سماعات یعنی کانوں کے لئے بعض دل کے لئے بعض روح کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر دیدار گفتار اس سب میں فیض و تجلی تھی اور تا قیامت رہے مگر ابو جہل اور تا قیامت گفار ایسے ہجاب میں ہیں جس سے وہ یہ فیض نہیں لے سکتے جس رب فرماتا ہے نا کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدَّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدَّا وہ ہجاب ہماری سمجھ سے باہر ہیں یوں ہی دنیا میں نفسانی لوگ دوزخی ہیں اور ایمانی لوگ جنتی ان دونوں کے درمیان قدرتی ہجاب ایسا ہے جس سے ایک دوسرے کو اس ہجاب کی وجہ سے نہیں دیکھتے وہ ہجاب جو ہے وہ ایسے اصاف اور نفسانی اخلاق ہیں ان دونوں گروہوں کے درمیان اہل اللہ ہیں جو دونوں کو پہچانتے ہیں یہ میں آپ کو اس کی ایک عارفانہ تفسیر دے رہا ہوں کہ ان دونوں کیفیتوں والوں کے درمیان اللہ کے وہ بندے ہیں جنہیں اہل اللہ کہتے ہیں یہ دونوں کو جانتے پہچانتے ہیں اور یہی لوگ عارف یعنی جان پہچان والے معرفت والے لوگ ہیں یہ حضرات جنتیوں کو ان کے نور قلب کے آثار سے جانتے پہچانتے ہیں یوں ہی دوزخ والوں کو ان کے دل کی ظلمت کی نشانی سے پہچانتے ہیں یہ لوگ در حقیقت مرد ہیں اس لئے انہیں رجال فرمایا تو یہ عارف والے جب دنیا میں جنتی لوگوں کو جنتی نعمتوں یعنی ذکر و فکر میں مشغول دیکھتے ہیں تو انہیں مبارک بات دیتے ہیں مگر خود ان کا اپنا یہ حال ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہوتے تو اپنے رب کے وسال کی تما کرتے ہیں اس کو میں آپ کو ایک عارفانہ تفسیر دے رہا ہوں کہ جب لوگوں کو اللہ کے ذکر میں دیکھتے ہیں تو انہیں مبارک بات دیتے ہیں اور خود ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوتے اور وہ اس جنت میں داخلے کی امید رکھتے ہیں جو رب کی اپنی جنت ودخلی جنتی اس کی امیدوار ہوتے ہیں اور جب یہ لوگ دوزخوالوں کو دیکھتے ہیں جو نفسانی خواہشات کے پیچھے پاگل ہوئے ہوتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے غیر کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں اور اپنی دنیا کمانے میں لگے ہوتے ہیں رب کی یاد سے غافل ہوتے ہیں تو ارز کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو ان جیسا نہ کر دینا ان کی صوبت سے بچانا صوفیاء فرماتے ہیں ان عراف والوں کی نظریں اللہ تعالی نفسانی لوگوں کی طرف پھیرتا ہے تاکہ یہ لوگ اللہ کا شکر کریں کہ اس سے انہیں آفت نہ اس آفت سے بچاؤ کے لیے وہ اللہ سے دعائیں کریں بہرحال روح البیان وغیرہ میں بھی اس طرح کی تفصیلات آتی ہیں تو اس زمن میں میں نے یہ سوچا کہ جہاں آپ سے اتنی تفصیل سے بات ہو رہی ہے وہاں کچھ تفصیل سوفیانہ بھی آپ سے ذکر کر دی جائے جیسا میں نے آپ سے ارس کیا کہ ابھی بات باقی ہے انشاءاللہ تعالی مزید تفصیلات اگلے درس میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیسات قدری